بھارت میں پرائے منشٹر محفوظ نہیں ہے بھارت کی پولیس اپنے وزیراعظم کو شرکچھا نہیں دے سکتی ہے بھارت میں یہاں کے وزیراعظم نریندر موڈی کی جان کو خطرہ لاحق ہے پاکستان میں ان کی جان محفوظ ہے پاکستان نے ان کی سیکورٹی اچھے انداز میں کی پاکستان میں وزیراعظم نریندر موڈی کو کسی طرح کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوا کل ملا کر پاکستان کی پولیس بھارت کی پولیس سے کہیں بہتر ہے پاکستان کی تعریف اور بھارت کی توہین کے جملے میرے نہیں ہیں بلکہ سب کچھ کہہ رہے ہیں ہمارے وزیراعظم نریندر موڈی کے چہیتے پیارے اور دولارے انکر سوزیر چودھری جو زی نیوز کے ایڈیٹر انچیف بھی ہے اسلام علیکم رحمت اللہ میں خوشم صبر اس قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں مللٹ ٹائمز وزیراعظم نریندر موڈی کا پنجاب دورہ اور ان کی سیکروٹی میں ہونے والی چو کس وقت دنیا بھر میں اور خاص طور پر ہمارے دیش ہندوستان میں بحث کا موضوع بنی ہوئی ہے سیاست بھی خوب ہو رہی ہے بی جے پی کانگریس کے درمیان زبردست وار پلٹ وار حملہ در حملہ اور سیاست کا دور چل رہا ہے وزیراعظم نریندر موڈی خود کہہ رہے ہیں کہ میں زندہ صحیح سالم بچ کر آ گیا ہوں اس کے لئے پنجاب کے چیف منشٹر کا شکریہ بی جے پی کے لیڈرز آروپ لگا رہے ہیں کہ وزیراعظم کو مارنے کی کوشش کی گئی تھی ایک ٹی وی چینل نے تو یہ بھی ہیڈ لائن لگا دیا کہ موت کے موہ سے واپسی ہوئی ہے وزیراعظم نریندر موڈی کی دوسری طرف کانگریس کہہ رہی ہے کہ کرسیاں خالی رہ گئی تھی ان کی ریلی میں ستر ہزار لوگوں کے آنے کی بات تھی اور سات ہزار لوگ بھی نہیں پہنچے تھے اس لئے انہوں نے ایک طرح سے ڈراما کیا اور جان بوچ کر انہوں نے سب کیا تاکہ ان پر الزام نہ لگے وہ ریلی کو خطاب کرنا ہی نہیں چاہ رہے تھے ریلی میں جانا ہی نہیں چاہ رہے تھے اس بارے میں آگے ہم تفصیل بتائیں گے لیکن اس بیچ جو گودی میڈیا ہے جو وزیراعظم نریندر موڈی کی ہر بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں نے یہی بتانا شروع کر دیا اور اتنا آگے بڑھ گئے وزیراعظم نریندر موڈی کو شرکچہ دینے کے لیے کانگریس کی تنقید کرنے کے لیے یا پولیس کو نیچا دکھانے کے لیے کہ وزیراعظم نریندر موڈی کی تعریف کے چکر میں وہ دیش کی ہی توہین کر رہے ہیں پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں دشمند دیش کی تعریف میں وہ حض سے آگے بڑھ رہے ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں تو ان پر کوئی ایکشن نہیں ہوگا ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی نہ کوئی اس کو نوٹس لے گا آپ سنیے صدیر چودری نے کیا کہا پاکستان کی تعریف کرتے ہوئے دو ہزار پندرہ میں پردھان منتری موڈی نے اچانک پاکستان جانے کا فیصلہ کیا تھا اچانک سے کیونکہ اس سمیں وہاں کے پردھان منتری نواز شریف کے کی پوتی کی شادی تھی اور اچانک سے موڈی پاکستان میں چلے گئے وہاں لینڈ کر گئے اور نواز شریف کے گھر پہنچ گئے پاکستان میں انہیں ذرا بھی کہیں بھی آنے جانے میں کوئی سمسیہ نہیں ہوئی کوئی ویرود پردرشہ نہیں ہوا کوئی سیکیورٹی تھرٹ نہیں ہوا سرکشہ میں چوک نہیں ہوئی تو ہم سے تو پاکستان بہتر نکلا کہ ہمارے اپنے پنجاب میں ہم اپنے پردھان منتری کے لیے ایک راستہ نہیں کھول سکتے اپنے پردھان منتری کو ایک سیف پیسج نہیں دے سکتے اپنے ہی دیش میں اس سے تو پاکستان بہتر ہے اور چننی سے تو پھر نواز شریف بہتر ثابت ہوا آپ نے سنا ڈینے میں صدیر چودری نے کہا کہا غزب کی بات یہ ہے کہ دو دن پہلے ہی صدیر چودری نے پنجاب کی چیف منسٹر چننی کا انٹرویو لیا تھا کھیت میں بیٹھ کر انٹرویو لیا تھا چائے پی رہے تھے دودھ پی رہے تھے انٹرویو بھی کر رہے تھے چننی کو لگاتا کہ شاید صدیر چودری اب کانگریس کے بارے میں بھی کوئی مصبت نیوز دکھائیں گے ہمارا انٹرویو کرنے آئے ہیں اتنے سمان کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن صدیر چودری اندر موڈی کے سامنے کسی کو اسپیس نہیں دے سکتے ہیں اور جب ہوا تو پنجاب کی توہین پنجاب کی تنقیص وزر آلہ چننی پر الزام لگانے کے ساتھ ساتھ وہ دیش پر ہی الزام لگا بیٹھے دیش کی پولیس پر الزام لگا بیٹھے اور سیدھے سیدھے پاکستان کی تعریف کر بیٹھے لیکن یہ مسلمان نہیں تو ان کے خلاف کچھ نہیں ہوگا اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان کے وزر آزم کی جو سیکرورٹی ہوتی ہے انہیں ایس پی جی سیکرورٹی حاصل ہوتی ہے ایس پی جی کا مطلب ہے سپیشل پروٹیکشن گروپ بھارت کے پرائم منشٹر اور فرمر پرائم منشٹر اور ان کی فیملی کو سیکرورٹی حاصل ہوتی ہے اور بھارت کی سب سے ٹاپ لیول کی سیکرورٹی ہوتی ہے انیس سو پچاسی میں یہ سیکرورٹی کا نیا عہدہ کیریٹ کیا گیا تھا ایک نیا گروپ کیریٹ کیا گیا تھا اس سے پہ کیونکہ لگتار گاندھی فیملی کے دو پرائم منشٹر کی حتیہ ہو گئی تھی مہاتمہ گاندھی کو تو پہلے ہوئی تھی اس کے بعد اندرا گاندھی کا قتل ہوا اس کے بعد پھر راجو گاندھی کا قتل انیس سو نواسی میں ہوا تبراہ اندرا گاندھی کے قتل کے بعد ہی انیس سو پچاسی میں اس پی جی کی تشکیل دی گئی وزیراعظم کو پروٹیکشن دینے کے لیے گاندھی فیملی کو بھی اس پی جی کی سیکرورٹی حاصل تھی لیکن عمد شاہ نے پچھلے سال گاندھی فیملی سے یہ سیکرورٹی چھین لی ہے تو اس وقت جو وزیراعظم ہوتے ہیں یا فورمر پرائم منشٹر ہوتے ہیں اور ان کے فیملی کو اس پی جی کی سیکرورٹی حاصل ہوتی ہے وزیراعظم نرند مودی کو یہ سیکرورٹی حاصل تھی اس کے باوجود ان کی سیکرورٹی میں چھوک ہوئی اب کس نے کیا کس کی وجہ سے ہوا اسی پر آروپ در آروپ لگ رہے ہیں بی جے پی صاف کہہ رہی ہے کہ کانگریس نے مارنے کی کوشش کی تھی کانگریس نے جان پوچھ کر کیا تھا کسانوں کے ذریعے سب کرائے گیا تھا اس مرتی رانی نے کل پریس کانفرنس بھی کیا اور پریس کانفرنس کر کے انہوں نے کئی سارے آروپ لگائے کچھ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بھارت کے اتحاس میں آج پنجاب کی پنجے دھرتی پر کانگریس کے کھونی ارادے ناکام رہے جو لوگ کانگریس پارٹی میں موڈی سے گھڑنا کرتے ہیں وہ آج دیش کے پردھان منتری کو ان کی سیکیورٹی کو کس طرح سے بھنگ کیا جائے اس کے لئے پریاسرت تھے جو آکروش آپ مجھ میں اور سدھانشو جی میں دیکھ رہے ہیں وہ ماترہ ہمارے راجنیتک سنگٹھن تک سیمت نہیں ہے ہم نے بار بار کہا نفرت موڈی سے کانگریس کو ہے حساب ہندوستان سے اور ہندوستان کے پردھان منتری سے نہ کیجئے پنجاب سرکار کو کانگریس کو آج جواب دینا ہوگا کانگریس کی طرف سے کہلے سرجے والا نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ کرسیاں خالی رہ گئی تھی وزرعظم موڈی جانا نہیں چاہ رہے تھے اس لئے انہوں نے یہ سب ڈراما کیا اور پنجاب سرکار کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے پنجاب کی چیف منسٹر چننی نے بھی پریس کانفرنس کر کے کہا کہ ان کا جو پرام تھانے کا ابھٹنڈا سے بائی ہیلیکوپٹر فیروزپور کی ریلی میں جانا تھا روٹ کے ذریعے جانے کی ہمیں کوئی خبر نہیں تھی نہ اس پی جی کے ذریعے ہمیں بتایا گیا کہ روٹ کے ذریعے جائیں گے اس لئے پنجاب سرکار پر یا پنجاب پولیس پر کسی طرح کا بھی آروپ لگانا صحیح نہیں ہے یہ سب غلط ہے آج کانگریس کے ہیڈ کوارٹر میں پوان کھیرہ نے بھی پریس کانفرنس کی اور تفصیل سے میڈیا کو بتایا اور کہا کہ وزیر آزم کی جو سیکرورٹری کی ذمہ داری ہے وہ اسٹیٹ حکومت کی نہیں ہے بلکہ وہ ذمہ داری ہوم منشٹر کی ہے مرکز کی ہوتی ہے اس پی جی مرکز کے تحت ہے اس لئے اسٹیٹ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے جہاں تک باتیں روٹس بدلنے کی یا وہاں پر اگر کچھ انہیں رکاوٹ آئی ہے تو اس کے لئے بھی اسٹیٹ ذمہ دار نہیں ہے انہوں نے مثال دے کر سمجھایا کہ وزیر آزم بنارس گئے تھے وہاں بھی انہوں نے اپنا پرامتہ اچانک تبدیل کر دیا ہیلیکوپٹر کے بجائے وہ روٹس سے جا رہے تھے وہاں ایک عورت مل گئی تو وہاں انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ ہماری جان خطرے میں تھی دراصل پوہن کھیرہ اس بات سے ناراض ہے کہ وزیر آزم نے ایسا کیوں کہا جو ان کے حوالے سے خبر چل رہی ہے کہ جب چیف وزیر آزم صاحب ہٹینڈا ایئرپورٹ پر پہنچے تو پنجاب کے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں جو دیش میں ایک ویواد پیدا کرنے کی چیشتہ کی جا رہی ہے جیسے کی دیش کی چھوی جس میں دھومل ہو دیش کی جو سرکشہ ایجنسیز ہیں الگ الگ ذمہ داری ہیں ان کے پاس ان کی چھوی دھومل ہو دیش کے ایک بہت مہتوپون پردیش پنجاب اور ایک بہت مہتوپون سنسکریتی جس سے پورا دیش کیا پورا وشو سیکھتا ہے پنجابیت کیسے اس کی چھوی کو روندہ جا رہا ہے ایک شڑینتر کے تحت میں تو کہوں گا کہ اسے روندہ جا رہا ہے یہ پورا وشو دیکھ رہا ہے آخر کارن کیا ہے کی آپ سریاں اور دیش کے آپ آپ راجہ ہیں پردھان منتری ہیں دوسرا ٹرم چل رہا ہے آپ کا 303 سیٹیں ہیں آپ کے پاس کئی راجیوں میں آپ کی سرکار ہے لیکن آپ دیش کی چھوی کے ساتھ کھلوار کرنے میں ایک منٹ نہیں لگاتے آپ اور آپ کی پوری پارٹی اور آپ کے کچھ کریبی میڈیا کے ساتھ یہ کیا حال بنا رکھا ہے دیش کا تتھیں سب کے سامنے ہیں سپی جی لیتی ہے اور باقی ایجنسیاں ان کی سہائیتہ کرتی ہیں راجی کی پولیس ان کی سہائیتہ کرتی ہے یہ سب تتھیں ہیں میں کوئی بار بار دہرانے کیا آپ شکتانی آپ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں اور پردھان منتری یہاں آپ اور ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں انہیں معلوم ہے یہ تتھیں ہے یہ سیاست ہو رہی ہے اور لگتار آروپ در آروپ لگ رہے ہیں ٹویٹر پر بھی لوگ علیہ لگ طرح سے تنقید کر رہے ہیں ذاترلوں کا یہی کہنا ہے کہ وزرعظم کی سیکورٹی کی ذمہ داری مرکز کی ہے پنجاب سرکار کو اس کے لئے ذمہ دار نہیں ٹھہرائے جا سکتا ہے سکھوں کو بدنام کیا جا رہا ہے سکھوں کی شبی خراب کی جا رہی ہے دوسری طرف جو بی جے پی کے سکھ نتا ہے وہ کانگریس پر الزام لگا رہے ہیں کہ کانگریس نے یہ سب ڈراما کر کے سکھوں کی شبی خراب کرنے کی کوشش کی ہے سکھوں کو بدنام کیا جا رہا ہے سکھ ایسے نہیں ہوتے ہیں سکھ تو ہمیشہ اپنے لوگوں کی عزت کرتے ہیں اپنے پرائیم منشٹر کی حفاظت کرتے ہیں خواہ وہ کسی بھی پارٹی کا ہو کئی لوگ ٹویٹر پر یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ جنہیں اپنی جان کا خطرہ ہے انہیں پاکستان چلے جانا چاہئے اس دوران وہ روڈ پر جس یا جس فلائے اور سے وزیراعظم جا رہے تھے ایسا کوئی ثبوت ابھی تک نہیں مل پایا ہے جس سے یہ پتا چلتا ہو کہ وہاں پر کسان تھے ان کے خلاف کوئی احتجاج ہو رہا تھا یا ان کے راستے کو رکا گیا تھا جو کچھ ویڈیوز میں تصویروں میں دیکھ رہا ہے وہاں پولیس کھڑی ہے یا پھر کچھ لوگ بی جے پی کا جھنڈا لیا ہی کھڑے ہیں بی جے پی کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں تو اس لیے لوگوں کی یہ دلیل اور مضبوط ہوتی جا رہی ہے کہ پنجاب سرکار کا کوئی قصور نہیں یا وہاں کسان نہیں تھے بلکہ جان بوچ کر کے وزیراعظم صاحب نے اپنی ریلی ملتوی کی تھی سچائی کیا ہے وائندہ دنوں میں اور صاف ہو جائے گا واضح ہو جائے گا لیکن اگر وزیراعظم کی سیکرورٹی کو خطرہ لائق ہوتا ہے تو اپنے آپ میں تشویشناک بات ہے اس پر غور کرنے کے ضرورت ہے کہ آخر وزیراعظم کی سیکرورٹی میں کہاں سے چوک ہوئی اس کے لئے ذمہ دار کون ہے اور کیوں پندرہ سے بیس منٹ تک وزیراعظم کو ویٹ کرنا پڑا لیکن اس خبر کو گودی میڈیا میں جس طرح ون سائیڈر دکھایا جا رہا ہے اور زی نیوز کا یہ تھیملین بھی یہاں پر اب دیکھ لیجئے سیدھے لکھا جا رہا ہے کہ موت کے موہ سے واپسے ہوئی یہ کہیں نہ کہیں دیش کے محول کو اور خراب کرنے کے کوشش ہے جو کچھ ہو دیش اہم ہے دیش ہمارے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پاکستان اہم نہیں ہو سکتا ہے لیکن کچھ لوگ سیاست میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں پترکاریتہ کا دھرم بھی بھول جاتے ہیں اور سیدھے سیدھے پاکستان کی تعریف کر بیٹھتے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان میں محفوظ ہے ہندوستان میں محفوظ نہیں ہے ایسے پترکاروں کے خلاف کیا کروائی ہونی چاہئے ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا سوستے ہیں کامنن سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھے گا پھر ملاقات ہوگے اگلے ویڈیو میں ملہ ٹائمز کے اپ کو ضرور ڈاؤنلوڈ کیجئے اور ہمارے منتلی سبسکرائبر بھی بنیے ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بہت شکریہ ملہ ٹائمز کی خبر پڑھنے سننے اور دیکھنے کے لیے گوگل پلے سٹور سے ایپ ڈاؤنلوڈ کریں یہاں آپ انگلی کی کلک میں پڑھ سکتے ہیں چار زبانوں میں نیوز اردو ہنڈی انگریزی بنگلا آپ اپ پر ملہ ٹائمز کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالوز ضرور کریں ٹویٹر اور انسٹرگرام پر بھی ملہ ٹائمز کو فالو کریں ملہ ٹائمز کی سٹوریز حاصل کرنے کے لیے ٹیوی گرام اور وارٹس اپ پر براہر آپ ہمارے ساتھ جور سکتے ہیں ہمارے کام سے آپ مطمئن ہیں تو اسے جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہمیں سپورٹ کریں اس ٹیپ پر دیکھ رہے اور ڈسکرپشن میں دیئے گئے اوکاؤن نمبر پر ملہ ٹائمز کو اپنی رکم بھیج سکتے ہیں اگر آپ کے علاقے کا کوئی ماملہ ہے آپ کی مسائل کو میڈیا میں جگہ نہیں دی جاری ہے تو ہمیں ای میل کریں یا وارٹس اپ پر میسج کریں ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز ملہ ٹائمز مطلب مظلوموں کی آواز نفرت کے خلاف چرم فردی خبروں سے نجات